بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج 30 جون 2020 بروز منگل نوزل کر بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس حاصل کر سکیں آج کے انوزل بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے اس میں تمام وہ خبر شامل ہیں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر سعودی حکام نے مسجد الحرام کو جلد کھولنے کا اندیاد دے دیا سعودی حکام نے مسجد الحرام کو جلد کھولنے کا اندیاد دے دیا جلد امرہ کی ادائیگی کی اجازت بھی دے دیے جانے کا امکان ہے منتظمین آزمین کے حجوم کو کنٹرول کرنے کے لئے پلان ترطیب دینے میں مصروف مسجد الحرام کو جزوی طور پر چالیس پرسنٹ کھولا جائے گا تفصیلات کے مطابق سعودی حکام نے جو مقدس ترین مقام خان کعبہ میں دوبارہ سے امرہ کی ادائیگی کی اجازت دینے کے لئے تیاریاں شروع کر دی ہیں اس حوالے سے اوقاز اور الاریبیا کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق اور اس کے علاوہ اخبار جدہ نیوز کے مطابق کی جا رہی ہیں جبکہ کئی ماہ بعد خان کعبہ میں امرہ کی ادائیگی کی اجازت بھی دے دیے جانے کا امکان ہے اس حوالے سے مسجد الحرام کے منتظمین کی جانب سے باقاعدہ پلان ترتیب دیا جا رہا ہے امرہ کی اجازت دینے اور مسجد الحرام کو کھولنے کی صورت میں آزمین کے حجوم کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک جامع پلان ترتیب دیا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ مسجد الحرام کو صرف چالیس فیصد صلاحیت تک کھولا جائے گا مسجد الحرام کی گنجائش کے مطابق صرف چالیس فیصد آزمین کو داخلے اور عمرے کی ادائیگی کی اجازت ہوگی اور اجازت جو اس کے لئے پہلے سے آپ کو بقاعدہ اجازت حاصل کرنا ہوگی اور وہ اجازت آپ کو توقلنا ایپ کے تروم ملے گی اور جن آزمین کا درجہ حرارت مموم سے زیادہ ہوا انہیں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی مسجد الحرام کے داخلی راستوں پر تھرمل کیمرے بھی نصب کیا جائیں گے اس نے برون ملک فنسے ہوئے صحت سے متعلق ماہرین کی سعودی عرب میں واپسی میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دی ہے یہ بات جو نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ برطانیہ کے ہواییڈوں پر کام کرنے والی تمام گرملکی ائرلائنس کو بھیجے گئے سرکلر کی روشنی میں سامنے آئی ہے ذرائع نے بتایا کہ ان فنسے ہوئے افراد کو وطن واپسی کے فیصلے کے تحت ان کو جائز ویلڈ ویزا جو ہے ویلڈ ویزا ریٹرن حاصل کرنے یا برون ملک سعودی عرب کے نمائندوں کی اجازت لینے کی ہدایت کی گئی ہے یہ فیصلہ شاہی فرمان کے ذریعہ جاری سیویل ایویشن قانون کے آرٹیکل 23 کے مطابق برون ملک فسے ہوئے صحت سے متعلق پیشاور افراد کی وطن واپسی میں سہولت کے لیے مملکت کی ہدایت پر عمل درامت کے فریمورک کے اندر آتا ہے نیز اجلاس کے منٹ کے بعد آنے والی سفارشات کو سہولت فاہم کرنے کے لیے سعودی عرب کی مملکت سے باہر صحت سے متعلق جو ڈاکٹرز ہیں ان کی واپسی کا کام شروع کیا جا رہا ہے اس فیصلے میں صحت سے متعلق ماہرین کی واپسی کو بھی جو ہے فسیلٹیٹ کرنا شامل ہے جس میں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے ڈاکٹرز فیملیز ہیں لیکن ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں اور وہ ڈاکٹرز ہیں وہ باہر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ گھرلوں ملازمین بھی شامل ہیں جو غیر سعودی صحت کے پیشہور افراد کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیہ پیدا کی جا رہی ہیں اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں ایس ٹی سی نے بلو میں پچاس فیصد کمی کا اعلان کر دیا آپ کو بتاتے چلیں سعودی ٹیلی کام کمپنی نے واجب الادا بلو پر پچاس فیصد چھوٹ کا اعلان کیا ہے تاکہ پرانے واجبات کی ادائیگی میں آسانی ہو کمپنی نے کہا کہ اس نے سارفین کے ساتھ بات چیت کرنے اور پریشان کن سارفین کے کردوں سے نمٹنے کے لیے ایک ٹیم جو ہے مختص کی ہے کمپنی نے وضاحت کی کہ یہ قدم دو ہزار سترہ سے جاری انوائسز پر لاغو ہوگا جن کو سارفین جو ہے وہ پے کرنے سے کاثر ہیں سعودی ٹیلی کام کمپنی نے اس سے قبل افراد اور کاروباری افراد کو بھی فراہم کی جانے والی اپنی بہت سی خدمات پر اس طرح ڈسکاؤنٹ اور سکیمیں شروع کی تھی یہ تازہ ترین اقدام کمپنی کی تاریخ کا سب سے بڑا قدم ہے کیش فری پروگرام ریسٹورنٹ اور کعوہ خانوں کو ڈیڈ لائن سعودی حکومت نے کیش فری پروگرام کے تحت ریسٹورنٹ اور کعوہ خانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کارڈ سسٹم کے ذریعے وصولی کا نظام جلائی کے آخر تک مکمل کر لیں اس پر مملکت کے تمام علاقوں میں عمل درامت لازمی کر دیا گیا پروگرام کا آغاز دو ہزار انیس میں کیا گیا تھا اور سب کو متدریجی طور پر عمل درامت کا حکم دیا گیا تھا اخبار ٹونٹی فور کے مطابق سعودی حکومت مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کے لیے کارڈ سسٹم سے وصولی کا طریقہ کار رائج کر رہی ہے یاد رہے کہ کیشفری فرگرام سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے انصداد کے لیے قائم قومی ادارے نے شروع کیا ہے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ منگل 28 جلائی ساتھ ذلحج سے تمام ریسٹرنٹ اور کہوہ خانوں کو کارڈ سسٹم سے وصولی کا انتظام کرنا ہوگا کانسلر خدمات اب آپ کے قریب جدہ کانسلٹ کے وزٹ بحال سعودی عرب میں پاکستان کانسلٹ جدہ نے کرفیو کے خاتمے کے بعد مدینہ منورہ اور دیگر علاقوں میں کانسلٹ وزٹ بحال کر دیے اس حوالے سے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے کانسلر خدمات کے لیے آنے والوں سے تمام احتیاطی اقدامات کی پابندی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کانسلٹ ذرائق کے مطابق مدینہ منورہ میں کانسلٹ ٹیم دس اور گیارہ جلائی کو دورہ کرے گی اس کا قیام پاکستان ہاؤس میں ہوگا جزان ابھا یمبو باہا اور دیگر علاقوں کے لیے بھی کانسلر وزٹ کی تاریخوں کا اعلان کیا گیا ہے کانسلٹ ذرائقہ کہنا ہے کہ کانسلٹ ٹیم ہر علاقے میں دو دن قیام کرتی ہے پہلے دن دستویزات جمع کی جاتی ہیں اور دوسرے دن انہیں واپس کیا جاتا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے لیے آئیت پابندیوں کے باعث کانسلر خدمات اور وزٹ معتل کر دیے گئے تھے کرفی اٹھا جانے کے بعد ریاض میں پاکستانی سفارت خانہ اور جدہ میں کانسلٹ ویزا سرفسز کے علاوہ اپنی تمام کانسلر خدمات بحال کر چکا ہے اس میں پاسپورٹ نادرہ شناختی کارڈ دستویزات کی تصدیق اور کمیونٹی ویلفیر سے متعلق تمام سرفسز شامل ہیں کانسلر خدمات کے لیے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی سفارت خانے اور کانسلٹ سے رجوع کر سکتے ہیں جدہ سے کراچی اور اسلام آباد کے لیے مزید دو پروازیں سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سسلہ جاری ہے پیر کو جدہ سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی دو پروازیں کراچی اور اسلام آباد روانہ ہوئیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں جو آج فلائٹ سے روانہ ہو رہی ہیں آج جدہ سے لاہور کے لیے پہلی فلائٹ روانہ ہوگی آٹھ بچ کر پچپن منٹ پر یہاں سے دو بجے روانہ ہوگی اور آٹھ بچ کر پچپن منٹ پر فلائٹ جو ہے لاہور پاکستان کے ٹائم پر پہنچ جائے گی فلائٹ کا نمبر ہوگا پی کے سیون سیکس زیرو یہ فلائٹ جائے گی مسافروں کو لے کر اور اس کے علاوہ اگلی بات کریں تو پی کے سیون فور ٹو جو جدہ سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی بارہ بجے اور اس کے علاوہ پی کے نائن سیون 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 یہ شام سات بجے جو ہے وہ جدہ سے جائے گی اور اس کے علاوہ جو پی کے سیون 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 ٹو فلائٹ ہے وہ جدہ سے کراچی جائے گی رات گیارہ بجے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک مزید فلائٹ جائے گی دو مزید فلائٹ ہوں گی پشاور کے لیے جو پہلی فلائٹ ہے پی کے نائن سیون ٹو ایٹ یہ ریاض سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی اور دوسری پی کے نائن سیون فائی فور یہ بھی جو ہے ریاض سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی پہلی فلائٹ جو ہے وہ شام ساڑھے سات بجے اور دوسری فلائٹ شام ساڑھے گیارہ بجے یہاں سے روانہ ہوگی انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی جو بینل اقوامی پروازوں سے متعلق جو ہے اہم خبر شامل کی جاتی ہیں آپ کو بتاتے جلیں کہ جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس کے بنیاد پر جو ہے مختلف جو مخصوص علاقے ہیں مخصوص شہر ہیں وہاں سے آپریشن سیدھو کرنے کی اجازت جو ہے دینے کا اعلان کرنے والی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی جی سی اے نے جمعہ کے روز بینل اقوامی پروازوں کی معتلی میں پندرہ جولائی تک توسیع کی تھی اور بتایا تھا کہ بینل اقوامی پروازوں کو سیلیکٹڈ روٹس پر صورت جو اجازت ہے وہ دی جا سکتی ہے تو اسی سلسلے میں ابھی جو ہے مزید آنے والے چند دنوں کے اندر اندر اس کا اعلان ہونا باقی ہے اس کے علاوہ ایک آپ کو بڑی اور خبر دیتے ہیں کہ ائر انڈیا نے ایک سو ستر پروازے چلانے کا اعلان کیا ہے جو وندے بھارت میشن ہے فیز فور اس کے تحت اور ان جو ہیں ایک سو ستر فلائٹ میں سعودی عرب بھی شامل ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک اپنی ٹکٹ بک نہیں کی ٹکٹ شروع ہو چکی ہیں بک کرنا ائر انڈیا کی ٹکٹ آپ خود سے ان کی ویب سائٹ پر جا کر بک کر سکتے ہیں کرونا سے اٹھالی سموات تقریباً چار ہزار مزید کیسز سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس سے اٹھالیس افراد ہلاک جبکہ مزید تین ہزار نو سو تین تالیس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین میں مقتلہ مجموعی مریضوں کی تعداد ایک لاکھ شیاسی ہزار چار سو انتالیس تک پہنچ گئی ہے وضاعت صحت کی جانب سے ٹویٹر آکاؤنٹ پر کوویڈ نائنٹین وائرس کے حوالے سے جاری عداد و شمار میں کہا گیا گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مختلف شہروں میں دو ہزار دو سو پچاسی افراد صحت یاب ہوئے جس کے بعد اس محلق وائرس سے اب تک ایک لاکھ ستائس ہزار ایک سو اٹھارہ افراد شفایاب ہو چکے ہیں مریضوں کے حوالے سے جاری عداد و شمار میں کہا گیا کہ بروز پیر انتیس جون کو وبائی مرس سے متاثرہ کیسز کی سب سے زیادہ تعداد الحفوف میں رہی جہاں چار سو تین تیس افراد کوویڈ نائنٹین کی تصدیق ہوئی جبکہ ریاض میں مریضوں کی تعداد تین سو تریسٹھ اور دمام میں تین سو ستاون افراد اس کا شکار ہوئے مکہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران دو سو تریسٹھ جبکہ القطیف دو سو انیس جدہ دو سو بارہ تائف دو سو آٹھ المبرز ایک سو چینوے مدینہ ایک سو انتر ابحا ایک سو چھا سٹھ خمیس ایک سو چونتیس الخبر ایک سو تین اور باقی شہروں میں اس کی تعداد کم رہی وزارتی صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں اس وقت ستاون ہزار سات سو انیس افراد میں کوویڈ نائنٹین وائرس ایکٹیو ہے جن کی حالت بہتر ہے جبکہ دو ہزار دو سو پچاسی کی حالت نازک ہیں جنہیں انتہائی نگداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے کرونا کے متاثرین کی شرح کیوں بڑھنے لگی سعودی وزارتی صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد الابضلالی نے کہا کہ یہ حالی دنوں میں کرونا وائرس کی متاثرین کی شرح میں اضافہ ہوا ہے مجودہ صورتحال احتیاط چاہتی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر الابضلالی نے کرونا کے نئے مصدقہ کیسز کے حوالے سے بتایا کہ پندرہ جون کے بعد ایک سے ڈیڑھ فیصد تعداد بڑی ہے جون میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا تین ہزار تا چار ہزار تک کی تعداد صفیاب ہوئی ہے یہ تا ہمارا آج کا نیوز بولیٹن مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے گا آپ کے قیمتی وقت شکریہ السلام علیکم